تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں تیسٹنگ اس مائک کی جو کی میں نے پچھلے کچھ ویڈیوز میں بنایا تھا اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو آئی بٹن میں اس کا لنک ہے اب وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ بات بھی کرنی ہے تو اس لیے میں نے نیکسٹ ویڈیو کے لیے تیسٹنگ چھوڑی تھی تو یہاں پہ دیکھئے میں اس ایکو مائک والے بورڈ کی بارے میں بات کرنا جاتا ہوں اس لیے میں سب سسٹم کو اپنے کو کھول لیا ہے اور مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ اس میں دو ویڈ سے پیچھے کیوں لگی ہوتی ہیں اور اس میں ہمیں کافی آتی ہے تو کیوں آتی ہے دیکھئے یہ پروفیشنل بورڈ نہیں ہے ہوم آڈیو کے لیے بورڈ ہے تو ہمیں تو اس میں رہے گی باقی لاسٹ میں آپ کو بتا دوں گا کہ تھوڑا آپ ہمیں کو کیسے کم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں ہمیں کہ یہاں پہ انپوٹ آٹپٹ کیسے ہے اس بورڈ میں تو دیکھئے یہاں پہ سب سے پہلے انپوٹ یہاں پہ ہم دے رہے ہیں اوکس سے یہاں پہ بلگوز کارٹ سے پھر اس کی آٹپٹ ہم دے رہے ہیں اس میں مائک ایکو والے بورڈ میں یہاں پہ انپوٹ یہاں پہ ان لکھا ہوئے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا دیکھئے مائک سوری وولیوم کا کنٹرول مین وولیوم ہے اور یہاں پہ دیکھئے اوپر کی ضرور مائک والی اسی ہے اور یہاں پہ دو ویٹس جو لگی ہوئی ہیں تو ان کا ہم پنکشن جان لے آخر یہ کیوں لگی ہوئی ہیں دیکھئے دو ویٹس مائک آؤٹپٹ پہ یہ لگی ہوئی ہیں ایک پہ نیگٹیو اور ایک چینل کو جوائن کر کے لگی ہوئی ہے پوزیٹیو والی مائک آؤٹپٹ اور دیکھنے کے کنیکٹ کہاں پہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو دو ویٹس مائک کی آؤٹپٹ سے نکلی تھی وہ یہاں پہ جوائن ہوئی ہیں یہ یہاں پہ آوڈیو آؤٹپٹ جو آئیسی آؤٹپٹ کے پاس میں لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھئے اوپر سے آئی اور یہاں پہ لگی ہوئی ہے ایک گراؤن کے ساتھ لگی ہے اور مطلب کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آؤٹپٹ جو آؤڈیو آؤٹپٹ ہو رہا ہے اس بورڈ سے اس کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہیں اور اس کے بعد جو آؤڈیو آؤٹپٹ ہے اس کی انپوٹ سیدھا یہاں پہ ہمارے مین بورڈ پہ ایمپلی فائر بورڈ میں تو ایک ہی یہاں پہ آؤٹپٹ اس میں ہمارے انپوٹ ہو رہی ہے مین بورڈ میں تو اس کا مطلب مائک جو ہے اس کا ساتھ میں ہی یوز کر سکتے ہیں بھر جیسے آؤڈیو آؤٹپٹ ہوتی ہے تم اس کا مائک بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں تاکہ آپ آؤڈیو پلے کرتے ہوئے مائک آرام سے یوز کرتے ہیں اس لئے یہ دو وائرز اس میں لگی رہی ہیں اور اگر ہم ہممگ کی بات کریں تو ہممگ اس بورڈ میں جلیور آتی ہے کافی آتی ہے اور اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کا جو گراؤنڈ ہے سبھی پروٹنشیومیٹر ایک سا کنیکٹ کر کے جا پھر اس بورڈ کا جو گراؤنڈ ہے آپ کومن وائر ایک نکال لیجئے گراؤنڈ کی اور اس کو یہاں پہ دیکھ گراؤنڈ میں کوئی چیز گراؤنڈ میں گزا کے اس میں مطلب کی آپ وائرز کو آپ کنیکٹ کر دیں تو آپ کی کافی یہ پروبلم ہے سولو ہو جائے گی اور یہاں پہ ہممگ ہویا ہے بلکل کم ہو جائے گی تو چلیے اب اس کی ٹیسٹنگ بھی کر لیتے ہیں مائک کی تو یہاں پہ میں نے کر دیا ہے تو ایسا ہی میں ٹیسٹنگ کر لیتا بعد میں اس کو بند کر دوں گا تو چلیے اب اپنا مائک اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اس کے پہلے میں آپ کو پیچھے سے ایک بار دکھا دوں کنٹرول سارے جو مائک کی وائر ہے وہ بھی جو موٹی ہونے چیئے تاکہ ہممگ نہ آئے میں نے پتلی کنیکٹ کی ہے کیونکہ یہ ایسے پروجیکٹ ہی میں نے اس کو بنایا ہے تو پر جو مائک آپ مارکٹ سے لاتے ہیں تو اس میں کافی اچھی وائر ہوتی ہے موٹی والی تو اس میں جو ہممگ بلکل ہی نہیں آتی تو اس میں تھوڑی بہت ہممگ آئے گی لیکن اگر آپ گراؤنڈ کر کے رکھیں گے تو وہ پھر ہوگی ختم ہو جائے گی تو چلیے اب ٹیسٹنگ کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس میں دو فنکشن ہیں اگر آپ ایکو کو فل کریں گے تو آپ کا سمپل مائک چلے گا لیکن آپ مائک وولیوم کر کے ایکو بڑھائیں گے تو آپ کا ایکو میں مائک چلے گا تو ہم دونوں کی ٹیسٹنگ آپ کر لیں گے ہلو ہلو یہں کے تو بڑی ایک آن کر رہا ہے اس گئی کو یہاں پہ تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ سکتے ہیں جہاں پہ سکتے ہیں یہاں پہ سکتے ہیں ڈیل سکتے ہیں ڈیل سکتے ہیں ہاں تو یہ ہے کہ ہم میکوں کو اسے ہیسے ہوں پہ سکتے ہیں میں جانوگا تو وہ کبھی چھے ہیں ہمیں وہیے واٹھر تو اسی لیے جو دو وائر سے کنیکٹیڈ ہیں تو سری کا وچکا ویڈیو مجھے آنے کے لئے دلتوں کے لئے شور ووڈ ری